اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فکان بشیل موسم بدل رہا ہے اور موسم بدلے کے ساتھ بہت ساری بیماریاں ہیں آج خاص طور پر یہ ویڈیو میرے ان ذیبہ دار بھائیوں کے نام یا ان بچوں کے ان لوگوں کے نام جو چوک سے کتے رکھتے ہیں جو ڈوگ لور ہیں کہ ان کو ویکسین اپنی ٹائم سے کروائیں حفاظ دی ٹیکے ان کو ٹائم سے لگوائیں اس کی میں آپ کو عمر بتا دیتا ہوں اگر ماں کو ویکسین ہوئی ہے تو پنتالیس دن کی عمر میں پہلا ٹیکہ لگے گا اگر ماں کو ویکسین نہیں ہوئی تو پینتیس دن کی عمر میں پہلا ٹیکہ لگے گا اس کے بعد دائی مینے کی عمر میں دوسرا ٹیکہ پھر دائی مینے سے اکیس دن بعد تیسرا ٹیکہ اور اس کے بعد سارے کے ساتھ یہ جنرل روٹین ہے بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ بہت زیادہ پچیدہ طریقہ کار نہیں ہے یہ ہمارے جو عام ڈیروں پہ رہنے والے کتے ہیں یا کسی نے گھر میں تھوٹا موٹا شوک کیا ہوا اس کے لیے ہے باقی جنہوں نے بہت قیمتی کتے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے پیٹ سپیچلیسٹ موجود ہیں میں اپنے آپ کو پیٹ سپیچلیسٹ نہیں سمجھتا لیکن یہ پچھلا ایک ہفتے سے میرے پاس روز دو تین دو تین کیس اس مرض کے آ رہے ہیں جسے ہم اپنی جیسی کنجابی زبان میں کہتے ہیں جی پھیٹا ہو گیا اور ٹیکنیکل اس کو کہتے ہیں جی پاروو وائرس انفیکشن ہے علامات اس کی کیا ہیں کہ جانور الٹیاں شروع کر دے گا اور خونی پیچس شروع کر دے گا یہ دو علامات ہیں اس کی اور ہمارے پاس جب جانور پہنچتا ہے تو عموماً اسے دو تین دن شروع ہو گئے ہوتے ہیں اس ناصلے کو اب زیمداروں کے سمجھنے کے لیے پہلی بات تو میں نے ویکسن کی بتا دی دوسری بات جب کی علامات شروع ہو جائیں یہ جان لیوا مرض ہے وائرس کی وجہ سے آتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے ہم صرف اس کو پہلے نمبر پہ احتیاط کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب دوائی شروع کرنی ہے بمار ہو گیا ہے جانور تو اس کا آپ نے کیا علاج کرنا ہے سب سے پہلے تو ایک سادہ سے لفظوں میں بات سمجھیں کہ جب اس نے اُلٹیاں شروع کر دی ہیں اس کا مطلب ہے اس کا میدہ بھی سوج گیا ہے خوراگوائی نالے بھی سوج گئی ہے کلا بھی پکا ہوا ہے آپ اس کو جو چیز کھلائیں گے دوائی کھلائیں گے وہ فوراں کرے گا اُلٹی وہ مسلسل پیچس کر رہا ہے خون والے جسم سے خون بھی نکل رہا ہے پانی کی کمی بھی ہو رہی ہے نمکیات کی کمی بھی ہو رہی ہے کھلا ہم کچھ سکتے نہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے کرنے والی اپنے جانور جو اپنے شوک سے رکھے ہیں ہم کو ضائع نہ کریں ہم اس کو کہتے ہیں نو پر اورل اس کو کچھ بھی کھلانا نہیں ہے تین دن مکمل فانکہ ہے اس کا تاکہ خوراکوائی نالی اور میدے کو ریسٹ مل سکے پھر وہ اس کی خوراک کیسی پوری ہوگی خوراک ہوگی اس کی پوری جو ہم نے یہ میکشپ ترینجمنٹ کی ہوئی ہے درست کے ساتھ کائی اپنے اب اس جانور کی تمام پانی کی ضروریات انرجی کی ضروریات نمکیات کی ضروریات اس بوٹل کے ذریعے پوری ہوں گی اسی میں ہم بھی ڈیوگیا مان گئی سی اس کی خوراک کی پانی کی نمکیات کی تمام ضروریات پوری ہونی ہے اس بوٹل کے ذریعے تین دن یہ بوٹل چلے گی تین دن یہ کچھ نہیں کھائے گیا کچھ نہیں پیے گا جتنا آپ پھلائیں پھلائیں گے الٹا نفسان کریں گے اس کو ہم نے کنولا لگا دیا جو ہم بڑے جانوروں کو بھی لگاتے ہیں اور اسی کے ذریعے یہ چھوٹے جانوروں میں کتوں میں بلیوں میں تو سٹینڈرڈ ہے کہ اس کے بغیر ان کو آپ دھرپ لگا ہی نہیں سکتے تین دن کے بعد یہ کور ہو جائے گا لیکن ایک مہینہ پورا جو ہے اس کو اثرات رہیں گے یہ تو صرف ہو گیا پھٹا اس کے علاوہ اور بھی بیواریاں ہوتی ہیں جو صرف فارسی ٹیکے لگانے سے ہی جن کی بجر ممکن ہے تو پھر ویڈیو کا سٹارٹ کریں اور یاد کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویکسن کونسی لگانی ہے مختلف چیزوں کی ناموں سے آتی ہیں مختلف کمپنیوں کی ساتھا نام یاد رکھیں پینٹا ڈاغ یا اپنے قریبی ڈاکٹر سے جو کریں اور اس سے ویکسن لگوائیں اگر آپ ویکسن لگائیں گے اٹھان بھی کر سکتے ہیں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے لاکھ